السلام علیکم بہت ہی کمال کے ٹوٹکے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں ہاتھوں پر دہی لیپ کر کے کچھ دیر کے بعد اسے دھولیں اسے آپ کے ہاتھ مولائیں اور خوبصورت ہو جائیں گے بھڑے پلا دیچ کی ایک گھلاس آدھا گھلاس پانی اور سنگھارے ڈالیں ڈھکن کو بند کر دیں اور آٹے سے سیل کر دیں ہلکی آنچ پر ایک گھنٹے تک پکائیں سنگھارے بہت ہی زبردست پکیں گے ٹاماٹر کے چھلکے اتارنے کے لیے ٹاماٹر کے اوپر اُبلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے چاکلیٹ کا اگر گہرا رنگ کرنا ہو تو چاکلیٹ کا گہرا رنگ کرنے کے لیے چاکلیٹ پکاتے وقت مکھن میں ایک چپکی کھانے کا سوڈا شامل کر لیں چاکلیٹ کا رنگ گہرا ہو جائے گا یخنی گھاڑی کرنے کے لیے اگر یخنی گھاڑی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاول کے چند دانیں ڈال دیں یخنی گھاڑی ہو جائے گی پیٹ کے کیڑے ختم کرنے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو شہت میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ اُبال کر اس کا پانی پی لیجئے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے مچھلی کے بہت زیادہ فائد یہ بنائی کو تیز کرتی ہے اسابی دوباؤں کو کم کرتی ہے ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے بچوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے زردہ پکانے زردہ پکانے وقت اس کو دم پر رکھنے سے پہلے اگر اس میں ایک کھانے کا چمچ گھی شامل کر دیا جائے تو چاول بہت ہی زیادہ مزے دار پکیں گے گوشت جلدی گلانے کے لیے خربوزے کے چھلکے سکا کر اس کو پیس کر رکھ لیں جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں تین سے چار چٹکی ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا جو خواتین مچھلی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال زیادہ آ جاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں یہ چار باتیں اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں اگر آپ خوش ہوں تو کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں جب آپ اداس ہوں تو کبھی کسی کو کوئی فیصلہ نہ کریں جو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے بدلتی ہیں اس سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے روزانہ صبح کے وقت ایک سیپ کھانے سے فالچ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کینسر والے افراد پھلوں میں سے صرف لال پھل کا استعمال کریں بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے ایک گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت ہی زیادہ خوبصورت چمکدار صحت مند نظر آئیں گے دماغ کی بیماری کا مسئلہ اگر دماغ کی بیماری ہو کسی کو تو شام کے وقت ایک خجور دودھ میں ڈپو کر کھا لیا کریں آہستہ آہستہ دماغ کی بیماری دور ہو جائے گی بینگن کھانا جگر کے امراض کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے شیمپو کا زیادہ استعمال سے خواتین کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں کچھا ناریل کھانے سے بدھزبی پیدا ہوتی ہے سیپز، زرد، آلو، انگور، کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے میدہ حراب ہو جاتا ہے بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑ کی خڑی کی بیماری نہیں ہوتی امراض کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے اس سے کینسر کا اندیشہ ہوتا ہے سیپ اگر بھرے ہوئے پیٹ میں کھا لیا جائے تو کبز کرتا ہے دودھ میں شہت ملا کر پینے سے خافزہ تیز ہوتا ہے ہر عمر بھر بھرنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کریں نیند میں یہ خلق ڈالتے ہیں اور مطاپے کا سبب بنتے ہیں شگر آپ کے کنٹرول میں رہے گا گاجر کے رس میں نصف مقدار پالک کا رس تھوڑا سا نمک زیرہ ملا کر شگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شگر کنٹرول میں رہتی ہے اس ٹوٹکے کو چند دن کے لیے استعمال کریں اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گو بھی کا استعمال کریں مطاپہ کم کرنے کا بائیس پنتی ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑھنا گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائیں اس سے ہلکے دور ہو جائیں گے کمر درد کے لیے آسان ٹوٹکا یہ نسخہ عموماً بڑے بورے اشخاص کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہے رات کے وقت کمر پر روغنے بادام خالص کی مالش کریں چند روز مسلسل مالش کریں انشاءاللہ کمر درد بلکل ٹھیک ہو جائے گی رنگ گورا کرنے کے لیے ایک ٹوماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیمو کا رس شامل کریں امید کرتی ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں خدا حافظ